پینس آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ سردی کا موسم اب شروع ہو چکا ہے سردی کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہی آپ اپنے جو بکرے ہیں بکرییاں ہیں ان کو یہ تین چیزیں جو یہ تین چیزیں ہیں وہے کھلا دو کون سی تین چیزیں ہیں جو آپ اپنے بکرے بکریوں کو آپ کو کھلانے چاہیے کیسے آپ کو دینا ہے میں خیرہ ہوں کہ آپ کی جو بکرییاں ہیں وہے بیمار بھی نہیں ہوں گی بہت ہی گزب کے تکڑے فائدے دیکھنے کو ملیں گے جن بکریوں کو بار بار کی ایمیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے یا کئی طرح کی بیماریوں سے گرشت ہوتی ہیں جیسے سردی آنے کے بعد میں تو پہلے سے یہ دی آپ اسٹارٹ کر دیں گے تو وہے اس انوارمنٹ میں دھل جائیں گی اور ساتھ میں اس کے اندر اتنی ایمیونٹی بنی رہے گی کہ آپ کی بکرییاں بیمار بھی نہیں ہوں گی ساتھ میں آپ کی بکرییاں ہست پوسٹ رہیں گی موٹی تگڑی ہوں گی وزن بھی بڑھے گا کمجوری بھی دور ہوگی ساتھ میں آپ کی بیڑ بکریوں میں بلڑ ہے ہموگلو بھی نہیں ہے اس کی ماترہ بھی بڑھے گی اور ساتھ میں کئی طرح کے آپ کی بکری بکریوں میں دیکھنے کو ملیں گے تو کیا دینا چاہیے کیا کرنا چاہیے اور آپ کو زیادہ باہر بھی نہیں پڑھے گا بہت زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوگا سستے میں آپ اپنے بکریوں کو اس طرح کی استطیق سے بچا لیں گے تو ویڈیو آپ کو پتہ ہے کہ سکیپ کر کے نہیں دیکھنا ہے اس چینل پر جتنے جو میرے بیڑ پالک ہیں بکری پالک ہیں پہلی بر جڑے ہیں تو پہلی بر چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن رو آلوڑ آب سندھ بھئے آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل پر صحیح سٹیک اور سائنٹیپک میتر سے آپ کو جان کر دی جاتی ہے تو اس چینل کی ویڈیو شیئر ضرور کیا کریں دیکھو سردی کا موسم ہوتی ہے آپ کی بکریوں میں کیا کیا پروبلم آنے سٹارٹ ہو جاتی ہے شروع ہونے سے پہلے پروبلم آنے لگ جاتی ہے کہ آپ کی بکریوں میں ایک تو ایمیونٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور آپ کی بکرییاں بار بار بیمار ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بدلتے موسم کی وجہ سے آپ کی بکریوں میں جس پرکار سے سردی ہے جکھام ہے بکھار ہے نیمونیا ہے سانس لینے میں تکلیف ہے اس طرح کی دکھتے دیکھنے کو ملتی ہیں جب یہ ہو جائیں تو کیا دینا چاہیے اسی چینل پر ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ بدلتے موسم میں جب بکریوں کو ہو جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں بینہ کسی انجیکشن کے ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن جب یہ دی بکریوں میں اس طرح کی استطیق سے ہی دیا بچا لیں گے شروع میں یہ دیا آپ اپنے بکری بکریوں کو یہ دے دیں گے تو آپ کی بکریوں میں دکھت دیکھنے کو نہیں ملے گی سب سے پہلے بکریوں کو ایک اائی ٹک لیکوڈ آتا ہے جس پرکار سے آئیرو میٹین لکوڈ آتا ہے اس سے آپ اپنے بکری بکریوں کی ایگ تو ڈی ورمنگ کروا لیا لی ہے یعنی یہ جو آئی ٹک ہے اس کے اندر آئیرو میٹین لیکوڈ آتا ہے جو کہ آپ اپنے بکریوں کو ایک ایمیل پر تین سے چار کچی بوڈ ویڈ abolic جن بیکریوں کا بازن چار کچی ہے ایک ایمیل دس کچی ہے تین ایمیل تیس کے جی ہے دس ایمل آپ انہیں ڈائریکٹ اوریلی دے سکتے ہیں چاہے آپ کی بکرییاں پریگرینٹ ہو یا نون ہو تو آپ جیسی مویدر چینج ہو رہا ہے تو اس حصتی میں پہلے آپ اس سے آپ کروالیں یہ کیا کرتی ہے کہ آپ کی بکری بکریوں جس پرکار سے نیزل ڈیسارج ہے ناک سے پانی آ رہا ہے شیپلڈ آ رہا ہے اس طرح کی دیکھتے ہیں دیکھنے کو ملتی ہیں ان کو بھی یہ کنٹرول کرتی ہے ساتھ میں آپ کی بکریوں کی امیونٹی بڑھانے کا کام کرتی ہے انٹرنل پیرا سائٹ ہے آنترک پرجی ہوئی ہیں یا پیٹ کے جو کیڑے ہیں ان کو کل کرتی ہے اکسٹرنل پیرا سائٹ ہے بہاری پرجی ہوئی ہیں ان کو بھی کچھ حد تک اس کا روکنے کا کام یہ کرتی ہے کیونکہ اس کے اندر آئرومیکٹین سالٹ ہوتا ہے تو یہ آپ اپنی بھیڑ بکریوں کو ایک تو ضرور دینا ہے جیسے یہ دینے کے بعد میں لگ بگ لگ بگ بھی بیماریاں آپ کی بھیڑ بکریوں میں دیکھنے کوئی نہیں ملتی ہیں تو یہ آپ نے ابھی بھی یہ دینے نہیں دیئے دو سے تین مہینے پہلے دینے آپ نے اس کی دیورمنگ کرائی ہے تو آپ یہ ایک بار یہ سٹارٹ کر دیں آنے کے لئے بہت اس طرح دو آتی ہیں لیکن آپ اس طرح کے بھیڑ در میں آپ یہ دے دیں کیونکہ یہ کسی طرح کے گیسٹو انٹیسٹائنل انپیکشن ہے یا نیزل ہے یا آئی ورمس ہیں لنگ ورمس ہیں ان سبھی کو یہ کنٹرول کرتی ہے جو کہ سردی کے موسم میں اس طرح کے ورمس ہیں جو کہ آپ کی بکریوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو وہ پنپینگ یہ ہی نہیں ایک تو آپ کو یہ دینا ہے ان کے ساتھ آپ کو اپیوکنا یہ دے دیا بہت اچھی بات ہے اب آپ اپنے بکریوں کو پرتی دن دو گرام حلدی صرف دو گرام حلدی جیسے کترے بڑی وزن ہو دو گرام حلدی سے زیادہ آپ اپنے بکریوں کو پرتی دن زیادہ نہیں دینا ہے صرف دو گرام اندی چھٹی بھر آپ حلدی کا اپیوگ آپ اپنی بکریوں میں ضرور کروانا ہے حلدی کیا کرتی ہے حلدی کے اندر انٹی بوڈیز بھی ہوتے ہیں انٹی انفلای میٹری کا بھی گن ہوتا ہے ڈیٹوکسی پھائی بھی بوڈی کو کرتی ہے اچھی طرح سے ساتھ میں ایمیونٹی بڑھانے کا کام بھی کرتی ہے اور حلدی سو روگو کی ایک دوا ہے تاکہ آپ کی بکریے بکریوں میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی سیکنڈری بیکٹریال انفیکشن نہ ہو بیکٹریال بھی نہ ہو وائرل انفیکشن بھی نہ ہو اس کو کنٹرول کرنے کا کام حلدی کرتی ہے تو حلدی آپ دے سکتے ہیں کوئی بھی نقصان آپ کی بکریوں میں نہیں کرے گی اب ان کے ساتھ آپ کو کرنا ہے پانچ گرام میتھی دانا پانچ گرام میتھی دانا کیا کرنا ہے میتھی کا دانا نہیں میتھی کو بھی آپ کو پیس لینا ہے پانچ گرام میتھی کو آپ گرانڈر کی سائتہ سے مکسی کی سائتہ سے آپ کو باری کر لینا ہے یا مکسی گرانڈر نہیں ہے تو آپ کسی بھتر سے بھی آپ پانچ دس گرام اس سے کھوٹ لیتے ہیں تو آپ پانچ گرام اس کا پاوڈر بنا لینا ہے میتھی کا اب کیا کرنا ہے میتھی پاوڈر کو آپ بھگو لینا ہے اس میتھی پاوڈر کو کیا کرنا ہے کہ تھوڑے سمیں کے لئے آپ کو بگونا ہے پانی کے ساتھ تاکہ آپ کی جو بکرے بکریاں پریئنٹ ہیں ان میں بھی یہ گرمی نہ کریں اور جلٹ بھی آپ کو اچھا دے تو تھوڑے سمیں آپ پانی میں بگو لیں آدھائے گھنٹے پانی میں بگو کر کے رکھ دیں جیسے 20 ایمیل 30 ایمیل پانی میں بگو لیا میتھی دانے کو اور پھر آپ اپنے بکریوں کو دے سکتے ہیں تو یہ میتھی کا جو میں نے پاورڈر بتایا یہ بھی آپ کو پانچ گرام اب اسٹارٹ کر دیں بہت اچھا رجل ملتا ہے اس کے اندر میتھی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بہت ایس طرح کے گھنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر بہت ایس طرح کے ویٹامینز فائبر پروٹینز منرالز پائے جاتے ہیں جو کی بکریوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے اسی کے ساتھ آپ کو اپیو کرنا ہے پانچ گرام سے لے کر کے دس گرام سکر اب جو گھنٹ کا ہی ایک بھاگ ہوتا ہے سکر وہ سکر کا اپیو کریں جو کی آپ کی بکریوں کے لئے بہت اچھا رجل دیتی ہے بلڈ کو ڈیٹوکسی فائی کرتی ہے خون کو اینیمیا سے بچاتی ہے آر بی سی کی ماترہ کو بڑھاتی ہے سکر پانچ سے دس گرام یعنی جن بھیڑ بکریوں کا وزن زیادہ ہے تو دس گرام کم ہے تو پانچ گرام اس سے زیادہ آپ کو پرڈے نہیں دینی ہے جو کی نقصان بھی آپ کی بھیڑ بکریوں میں کوئی نہیں کرے گی رجلٹ بھی آپ کی بھیڑ بکریوں میں بہت اچھا دے گی تو یہ آپ اپنی بھیڑ بکریوں میں سکر ہے وہ آپ اپنی بھیڑ بکریوں میں اپیو کرنی ہے تو جو میں نے آپ کو یہ تین چیزیں بہنے میں آپ کو بتائی ہیں جس پرکار سے پانچ سے دس گرام سکر اپیو کر لے لیا پانچ گرام آپ جس پرکار سے آپ کا اپیو کر سکتے ہیں جو میتھی کا جو پاورڈر ہوتا ہے اس کا اپیو کر لیں اور جو میں نے بتایا کہ آپ حلدی دو گرام یہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ان کو سبھی کو آپ mix کر کے آپ اپنی بھیڑ بکریوں کو جو بھی بانٹ یا دانہ محسن دے رہے ہیں اس کے ساتھ دے سکتے ہیں یا آپ جس پرکار سے ایک چھوٹی سی ٹیبلیٹ کی طرح ایک آپ گولی بنا سکتے ہیں اور آپ اپنی بھیڑ بکریوں کو ڈائریکٹ کھلا سکتے ہیں کوئی بھی نقصان نہیں کرے گی یا اوریلی ہے جس پرکار سے گول کر کے jugeے پانی کے سائتہ سے آپ اپنی ڈیٹھ بکشی کو ڈائریکٹ اوریلی دے سکتے ہیں یعنی پانی میں گولیاں یا ان شب کو گول کر کے آپ ڈائریکٹ اوریلی بھی دے سکتے ہیں کوئی نقصاد نہیں کرتا ہے ویسے بھی آپ ڈائریکٹ جو بھی میسن ڈائرہیں اس کے ساتھ مکس کر کے بھی آپ کھلا سکتے ہیں دینین کا طریقہ کیا ہے کہ یہ آپ کو دن میں صرف ایک بار دینا ہے ایسا نہیں کہ صبح شام دن میں آپ کو ایک بار دینا چاہے صبح کے سمیتھ دیں چاہے آپ شام کے سمیتھ دیں دن میں ایک بڑھ دینا ہے یہ آپ دیتے رہیں لگاتار جب سردی کا موسم اچھی طرح شاہ جاتا ہے تو آپ پھر بند کر دینا چاہے ایسا نہیں کہ آپ کو لگاتار پھر دو سے تین دن دو تین مہینہ دینا ہے لگاتار آپ بیج دن ایک مہینہ دے دیا کوئی دکت نہیں ہے اس کے بعد میں آپ اس کو اٹھا دیں اس کے بعد میں کہا کہ آپ کی بکریوں کی امیونٹی بڑھ جائے گی بکریوں میں موٹ تکڑے پھائی دیں گے بکریوں میں پرچی سائننگ آئے گی چمک آئے گی بکریوں میں بیمار نہیں ہوں گی بکریوں میں کسی بھی طرح کی بیمار نہیں دیکھیں گے یہ بکریوں میں بیمار بھی ہو چکے تو زلدی ریکوڑی لے لیں گی وہ زلدی ٹھیک ہو جائیں گے سب سے شیپ اور اچھا نوشک ہے کوئی بھی نقصان بھیڑ بکریوں میں نہیں کرے گا تو یہ ویڈیو جتنا ہو سکتا ہے شیئر کر دیں اسی طرح شیئر دیکھتے رہیں تینکس